بیگ بوس کے وینا ایم سی اسٹینڈ اور عبدالل میں کافی زیادہ کانٹروورسی چل رہی ہے اور ایم سی اسٹینڈ نے عبدالل کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا ہے عبدالل روجک کی کار توڑ دی گئی اور عبدالل کو سو سے باہر نکال دیا گیا سوسل میڈیا پہ ان کی لڑائی کی خبریں آپ نے جلو سنے ہوگی عبدالل روجک نے ایم سی اسٹینڈ کے بارے میں کہا کہ ایم سی اسٹینڈ کے باؤنسر نے عبدالروجک کی کارڈ توڑ دی اور انہیں لائپ سو کے دوران انہیں سو سے باہر نکال دیا گیا عبدالروجک نے ایم سی اسٹینڈ کے بارے میں کہا 11 مارچ کو ایم سی اسٹینڈ اور عبدال دونوں بینگلور میں تھے عبدال نے ایم سی اسٹینڈ کے منیجر سے بات کی اور کہا کہ ایم سی اسٹینڈ کو سو میں آکر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ایم سی اسٹینڈ کے منیجر نے عبدالل کو جواب دیتے ہوئے کہا ایم سی اسٹینڈ تمہیں سو میں بلکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے پھر عبدالل نے سوچا ایم سی اسٹینڈ کے ٹیم کے ساتھ یہ غلط فہمی ہو گئی ہو گئی لیکن پھر عبدالل نے ایک گیسٹ کی طور پر سو میں جانے کی کوسس کی لیکن ایم سی اسٹینڈ کے منیجر نے کہا عبدالل کو وہاں سے دور کیا جائے اور عبدالل کی کار توڑ دو عبدالل نے ایم سی اسٹینڈ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ ایم سی اسٹینڈ کے ساتھ ایک ایلوم سانگ کرنا چاہتے تھے لیکن ایم سی اسٹینڈ نے عبدالل کو بلکل بھی ٹھکرا دیا اور ایم سی اسٹینڈ نے کہا میں عبدالل کے ساتھ کوئی بھی سانگ نہیں کرنا چاہتا ہوں عبدالل نے ایم سی اسٹینڈ کے بارے میں ایسی ایسی بات کہی ہے جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے آپ کو اگر پورا پڑھنا ہے تو ویڈیو کو پورس کر کے پورا پڑھ سکتے ہیں ویسے گائز آپ کو کیا لگتا ہے ایم سی اسٹین نے عبدالل کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہوگا یا کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے ایم سی اسٹین سے اس پر آپ کی کیا رائے ہیں نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا اور بھی سوشل میڈیا سے اپ ڈیٹ چیئے تو چینل بھی سکرائب اور بیل ایکن پریس کر دیجئے گا جیسے آنے والی ویڈیو نٹفیقیشن سب سے پہلے آپ کو پوچھیں چلیے دوستو ملتے ہیں کسی نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنڈے بات جائے ہند بندے ماترم